جس سندھی دیکھ رہے سبھی درشکوں کو وکرم کی طرف سے نمشکار آداب روبرو میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جو سنگیت ہم سنتے ہیں جو گانے ہم سنتے ہیں ان گانوں کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت رہتی ہے کیسے اس سانگز کو بنایا جاتا ہے کیسے شنگارا جاتا ہے نکھارا جاتا ہے اور ہمارے سامنے جب وہ نکھری ہوئی تصویر آتی ہے تو ایک اچھا لگتا ہے سننے میں بھی سکون ملتا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت رہتی ہے یہ ایک میوزک ڈریکٹر کو پتا ہوتا ہے کیسے میوزک ارینج کرنا پڑتا ہے اور یہاں تک کی کئی بار پچاس پچاس سو سو مجیشنز بیٹھ کے بھی الگ الگ طرح کی بیٹس دیتے ہیں تانے لیتے ہیں پھر جا کر کہی وہ گانا بنتا ہے الگ الگ طرح سے رہیسلز ہوتی ہے کتنی محنت چھپی رہتی ہے یہ سب کچھ جانیں گے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں میوزک انڈرسٹری سے ان کا ناتا ہے اور آج کا نہیں بہت کافی لمبے سمیے سے پرانے ٹائم سے یہ میوزک بناتے آ رہے ہیں کیسے کیسے سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ جانیں گے ان سے اور آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں جی میری مراد ہے جیتو گابا جی آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں جی جیتو گابا جی نمشکار اور بہت بہت سواگت ہے آپ کا دیش و دیش میں بیٹھے سبھی درشکوں کو جو جس ہلی پروگرم دیکھ رہے ہیں وکرم جی کے مادہم سے آپ سبھی کو میرا جیتو گابا کا پیار بھرا نمسکار ساشتیکال آدھا جائے مطا دی جی جیتو جی ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں یو ایس آنے پر بھی بہت بہت شکریہ وکرم جی میں قریب دو ہزار ساتھ سے یو ایس میں ریگولر آ رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں 2000 میں بھی میں یو ایس میں آیا تھا اور جیتو جی آپ کے جو گانے آپ بناتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانے کیونکہ بہت ایک کرسٹی ہوتی ہے من میں کی گانا کیسے بنتا ہے کیسے میوزیک رینج ہوتا ہے عام انسان کی پہنچ سے سوچ سے یہ دور کی بات ہے بلکل بلکل اس کو بلکل جسے کہتے ہیں ای بی سی بھی نہیں پتا ہوتی کیسے گانا باتا ہے صرف ہم تو گانے سنتے ہیں جی وہ سب کچھ آپ سے جانے گے لیکن شروعات سے میں تھوڑا جانا چاہوں گا کی آپ کا جنم کہاں پر ہوا ہے اور کہاں پر آپ نے شکشہ پرابط کری وکرم جی میرا جنم انڈیا ڈلی میں سوہشنگر ہے ایک جگہ وہاں پر میرا جنم ہوا میرا جنم ہوا تیس جون انیس سو ترینسٹ کو میں سینئر سیٹیزن ہونے والا ہوں جی لوگ بہت کم ہیں جو آج کل اپنی عمر بتاتے ہیں آپ نے اپنی عمر بھی بتا دیا میں ایک کھولی کتا ہوں میں کچھ چھپانے میں وشواس نہیں رکھتا جو مجھے پتا ہے جو آپ کو پتا ہے سب ہی درشکوں کو اپنے جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں جس سے رو برو ہو رہے ہیں رو برو کا مطلب ہی رو برو ہے تاکہ آپ بلکل ایک دم اوپنلی ہر ایک آدمی کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے سٹرگل کہاں کیا کیسے آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھے اور وہیں پر ہی میری شکشہ ہوئی میں نے گریجویشن وہیں کری تو ایک میوزک کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ شونک کیسے جا گا کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا میوزک بنانے کی طرف دھیان جاتا ہے تو یہ شونک کیسے جا گیا بکرم جی میرے پریوار میں مجھ سے پہلے یا میرے بڑے بھائی شری روی بندو جی ہیں ان سے پہلے میوزک نہیں تھا میرے بڑے بھائیا کو روی جی کو میوزک کا شونک تھا وہ گاتے بھی تھے اور انسٹرومنٹ بھی پلے کرتے تھے تو ان کو دیکھنے پر ہی مجھے تھوڑا سا میوزک کی طرف انٹرس شروع ہوا تو میں نے ان سے تھوڑا بہت سیکھنا شروع کیا جی اور آپ نے جیسے ایک من میں بات آتی لوگ اکثر سوچتے کہ ہم سنگر بنیں تو آپ نے ایک میوزک بنانے کی طرف اپنا کیریئر بنایا سنگر بننے کی طرف کیوں نہیں بڑے سنگر بننے کے لیے میں نے سوچا ضرور تھا کہ میں بھی ایک سنگر بنوں اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں بچپن میں جیسے ہمارے گھروں میں جاگرن چونکی وہ اس ٹائم ایک ٹائم میں دلی میں بہت رواز تھا تو میں ایک چائل آرٹس گاتا بھی تھا تو پھر جیسے جیسے بڑا ہوا جب آپ بڑے ہوتے ہیں آپ چھوٹی ایج سے ٹین ایج تک پہنچتے ہیں تو آپ کے گلے کی ووکل چینج ہو جاتی ہے ہارمونس کی وجہ سے ایک ٹائم میں ایسا آتا ہے آپ کی جو بچپن کی آواز ہوتی ہے اور جو ٹین ایج کے آواز ہوتی ہے جو آپ جوانی میں قدم رکھتے ہیں وہ ایک دم چینج ہو جاتی ہے تو وہ آواز چینج ہونے کی وجہ سے میرے کو لگا کہ نہیں میرے کو گانا نہیں گانا چاہیے تو میں نے پھر تھوڑا سا میزک کی طرف دھیان دینا شروع کی اور بلکہ یہ کہیں گے کہ آپ نے بہت ایک اچھا نرنے لیا اسی کے قارن آج ہمیں اچھا اچھا میوزک آپ کا ملتا ہے آپ لوگ اچھا سنتے ہیں تب ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کو پسند آئے وہ بنانے کی کوشش کیت ہے جی تو ایک جہاں پر سیکھنے کی بات آتی ہے اگر کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہو ایک استاد کی گرو کی جرورت رہتی ہے تو سیکھنے کے لیے آپ پھر کہاں گے کہاں سے آپ نے تعلیم لی میں نے تعلیم اپنے بڑے بھائی صاحب سے ہی لی جو بگننگ والی تعلیم تھی شروعاتی تعلیم تھی وہ میرے بڑے بھائی سب نے مجھے دی مجھے ہارمونیم انہوں نے سکھایا پھر جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو سٹیج پہ میں نے گٹار بجانے شروع کری اس کے لیے ہمارے ساتھ میرا ہمارا ایک آرکیسٹرہ تھا فرینس آرکیسٹرہ دلی میں ماتارانی کے اشیروا سے تھوڑا سا نام تھا اس میں سودیش جی تھے میرے گرو جی وہ گٹار بجاتے تھے تو میں نے ان سے گٹار سیکھا بڑے بھائی صاحب سے ہارمونیم کی بوڑ سیکھا تو یہ میری شروعاتی تعلیم یہ تھی بعد میں جب میں موزک فیلڈ میں آیا تو موزک فیلڈ میں ہمارے شریح چرنجی تاہجہ صاحب ہمارے جو سب کے گروہ ہیں سب ہی جاؤں ان کے بارے میں سب ہی جگ جاہی رہے وہ پوری دنیا جانتی ہے تو ان کا مجھے اشیرواد ملا میں نے ان کے ساتھ دس بارہ سال تک ان کے سٹوڈیو میں کام بھی کیا کیا بات ہے اور وہ ایک ایسے سنگیتکار ہیں جنہوں نے ایک سمئے تھا جب پنجاب کے کہلی جی کہ سب جو نامبر کلاکار تھے وہ ایک ترستے ہوتے تھے کہ اگر چرنجی تہوجہ جی ان کا موزک تیار کر دیں جی 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 انہوں نے جس بھی پتھر کو ہاتھ لگایا پتھر تو ایک مثال کے طور پر میں پتھر بول رہا ہوں انہوں نے کسی بھی شخص کو ہاتھ لگایا اور وہ ہیرہ بن کے نکلا وہ اس کا نام ہوا پوری موزک انڈسٹری میں جی بلکل چاہے آپ آج وہ جو ہمارے پنجاب کے لیزنڈ ہیں گرداسمان جی کا نام لے لیں سردول جی سردول جی سردول جی کوئی بھی کمل جی نیرو جی لے لی جی ستویندر بگا جی لے لی جی درگا رنگیلا جی لے لی جی سابر کوٹی جی لے لی جی چمکیلا صاحب لے لی جی جو پہلے شروع شروعات میں تھے جی 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 تو جی اپنے بات میں اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی کہ ان کے ساتھ کام کرنا جی میرا صبح گیا تھا جی لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا سنگرش کرنا پڑا وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ہی سنگرش کرنا پڑا مجھے میں سٹیج شو کے بعد میں نے تھوڑا سا میوزک فیلڈ میں پہ رکھنا شروع کیا تو میوزک فیلڈ میں بھی ایسا ہے کہ وہاں پر آپ کو ٹکنے نہیں دیتے آپ کے پاس بڑیا بڑیا انسٹرومنٹ ہونے چاہیے آپ کی پلینگ ویسی ہونی چاہیے کیونکہ سٹیج کی پلینگ اور ریکارڈنگ کی پلینگ جو آپ کیسٹس سیڈیز یا میوزک کے گانے سنتے ہیں اس کی پلینگ ایک دم ڈیفرینٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو لیمٹیڈ بجانا ہوتا ہے ہر انسٹرومنٹ کی ویلیوشن ہوتی ہے کہ یہ انسٹرومنٹ ہے آپ کی بورڈ کی جیسے آپ کی بورڈ بجاتے ہیں تو کی بورڈ میں ہوتا ہے کہ آپ نے ہرمونیوں کا سوچ دوا دیا تو آپ کو ہرمونیم جیسی ہی پلینگ کرنی پڑتی ہے آپ نے سیکسو فون کا سوچ دوایا ہے تو آپ کو سیکسو فون والا سٹائل اپنانا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکسو فون اگر بلوئنگ انسٹرومنٹ ہے فوک کا ساج ہے تو ایک آدمی فوک کتنی دیر تک بھر سکتا ہے تو وہ ساری ٹیکنک مجھے دیرے دیرے ریکارڈنگ فیلڈ میں جا کے پتہ چلی آجو صاحب کے ساتھ رہ کر مجھے بہت گیان ملا جی اور ایک نکھار جسے کہتے ہیں آپ کے اس میوزک میں جو ایک لگاپ تو پہلے ہی تھا لیکن اس کے جو چار چاند نکھار جو ہے چرنجیت حجہ صاحب کی سنگت سے آگیا جی 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 بلکل بلکل جی اور جو دور آپ نے دیکھا ہے جی تو جی وہ ایک وہ دور تھا کہ اگر آج کل کے بچوں کو بات کریں تو وہ شاید ان کے لئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا دور تھا جی جی بلکل بلکل کچھ اس بارے میں پتہ ہی ان دنوں میں کیسا ہوتا تھا ان دنوں میں ایک لائیو انوائرمنٹ ہوتا تھا لائیو موسیشنز ہوتا تھے لگ بگ تیس چالیس چالیس لوگ جیسے دلی میں ہم لوگ تبلے ہیں ریدم ہیں ڈھولک ہیں پرکشنز ہیں بیس گٹار ہیں فلوت ہے شنائی ہے ستار ہے سنگر ہیں بیکنگ ووکل جن کو ہم کوئر کہتے ہیں وہ سب اگٹھے ہوتے تھے تو اگٹھے ہی ہم لوگ وہ ریکارڈ کرتے تھے تو وہ انوائرمنٹ الگ ہوتے تھے وان ٹیک ریکارڈنگ کرنی پڑتے تھے اس میں اگر کوئی بھی آدمی گانے کے اینٹ تک پہنچتے کوئی بات بھول جاتا تھا وہ میں پھر شروع سے آنا پڑتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے آج کل ایسے نہیں ہے آج کل ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے آپ کمپیوٹر پر ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ کے پاس سٹوڈیو بھی نہیں ہے تو کوئی پرولم نہیں ہے آپ گھر میں چھوڑا سا سیٹ اپ لگا لیتے ہیں میوزشنز وان بائی وان آتے ہیں آپ کے پاس پہلے آپ نے تبلہ بلوا لیا پھر ڈھولک بلوا لیا پھر فلوت بلوا لیا پھر گھٹار بلوا لیا ایسے وان بائی وان آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ابھی وہ ٹھیک ہے میوزک تو اچھا بن جاتا ہے مگر وہ ایک جو آپس کی انڈرسینڈنگ ہوتی آپس کا موڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مسنگ رہتا ہے کبھی کبھی اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ لائیو ریکارڈنگ پہ جادا جاؤں آج بھی آپ ایسے کرتے ہیں میرے کوشش ہی ہی ہوتا ہے کہ میں لائیو ریکارڈنگ کے لیے جاؤں جی اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ تیس چالیس موجیشنز رہتے تھے اس سمیں جیسے آپ وہ کرتے تھے لائیو ریکارڈنگ اور تیس چالیس ایک اچھے موجیشنز ڈونڈنا بھی اپنی آپ میں بہت بڑی ایک بات ہے جی 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 بلکل بہت بڑی بات تھی کیونکہ اتنے بڑے ایک فیل میں ایک بندہ ماہر ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک ساج کو بجانے والا ماہر بندہ چاہیے جس نے بلکل وہ آپ کے ایک اشارے کو بھی سمجھ جائے کہاں پھر اشارہ آپ لے رہے ہیں آپ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بکرم جی میری خوش قسمت ہی رہی ہے کہ مجھے ایسے بجرگوں کا سینئرز کا بڑا عشیرواد ملا ہے اس ماملے میں اور میں یہ کام کر پایا ہوں کیا بات ہے اور واقعی یہ ایک خوش نصیبی کی بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمال ہوتا ہے جب گانا ہمارے سامنے تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی محنت لگی اس کے پیچھے بلکل 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 صرف ایک تین چار منٹ کا گانا سنکے لوگ واہ واہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ایک مہینے لگ جاتے ہیں ہفتے لگ جاتے ہیں بلکل 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 بہت اس میں بہت ٹائم جاتا ہے سب سے پہلے لیرکس ہیں لیرکس کو ڈیسائیڈ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیرکس ہے پھر اس کی کمپوزشن کرنے میں ٹائم جاتا ہے لیرکس جو آپ نے شبد لکھے ہیں جو گیتکار نے ایک شبد لکھے ہیں وہ کس موڈ میں لکھے ہیں سیڈ موڈ میں لکھے ہیں رومانٹک موڈ میں لکھے ہیں ڈانس موڈ میں لکھے ہیں ہسی والے موڈ میں لکھے ہیں تو اس کا کمپوزشن بھی ہمیں ویسی ہی بلکل بلکل جیتو گابا جی باتوں کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا لیکن سمیں ہو چلا ہے ایک بریک کا اور دوستو کہیں نہ جائیے گا بریک کے بعد اور زیادہ مجھا آنے والا ہے اور زیادہ جانے گے جیتو جی سے کیسے گانوں کو ایک بنایا جاتا ہے یہ سب کچھ سنیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک اور پھر سے آپ کا سواگت ہے روبرو میں دوستو آج بات کر رہے ہیں کی میوزک کیسے تیار ہوتا ہے کیسے شنگارہ جاتا ہے اور کیسے ایک سونگ ہمارے سامنے بن کر آتا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت جڑی ہوتی ہے کتنی بریکیاں اس میں لگی ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانکاری ہم لے رہے ہیں ملند گابا جی جو کی ایک ملند گابا جی کے پتا جی معاف کرنا جیتو گابا جی جو کی ایک جانا مانا نام ہے میوزک میں اور انہی سے انسپائر ہو کے ان کے آگے جو فرجند ہیں ان کے پتر ملند گابا جی بھی اسی نقشے قدموں پر چل رہے ہیں ان سب کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں آئیے ایک بار پھر ملاقات کرتے ہیں جیتو گابا جی سے جی جیتو جی ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ شریح چرنجیت حوجہ جی کے ساتھ سنگت رہی کافی سالوں کا سمیں گجرا ان کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جندگی میں کیسے آگے بڑے بس اس کے بعد تھوڑا سا ایسے لگا کہ ابھی تھوڑا سا چینج آگیا ہے گروہ جی کا اشیرواد بھی آگیا ہے تو گروہ جی نے بھی کہا کہ اب آپ تھوڑا سا اپنے طریقے سے بھی کام شروع کیجئے جی پھر میرے ایک دوست ہیں کنچمن ببر جی تو میں ان کے یہاں بھی ریکارڈنگز پہ جاتا تھا تو انہوں نے مجھے کمپیوٹر بنوا کے دے دیا گھر پہ جی ایک کمپیوٹر بھیج دیا پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا کمپیوٹر جیسے آیا تھوڑا سا ہنسلا کھلا پھر گھر میں سٹوڈیو بنوا لیا پھر وہاں سے یہ سلسلہ چال ہو گئے اور کیونکہ جو آرٹس تھے وہ تو پہلے سی آپ کو جانتے بھی تھے کیونکہ آپ کافی سمیں سے اس انڈسٹری میں تھے جی 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 تو ایک پھر بھی کافی مشکلیں آئی ہیں کیسے رہا اس کے بعد سفر جب آپ نے اپنا ایک سٹارٹ کیا مشکلیں ایسی کچھ نہیں ہیں جگہ اگر آپ کی نیت صاف ہے آپ اچھے مند سے کام کر رہے ہیں آپ کی امانداری ہے اپنے کام میں تو آپ کے لیے دروازے کھلیں جی اور کن کن کلا کروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کون کون سی آرٹس رہے جنہوں کا آپ نے میوزک دیا میوزک میں میں نے سردول جی مان صاحب اپنا ہانس راج جی سردول سکندر جی ہو گئے سابرکوٹی صاحب ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا اور بومبے انڈسٹری میں میں نے سب کے ساتھ لائیو پلینگ کری ہے سونو نگم جی ہری ہران صاحب ریچہ شرما جی مانر اوداز صاحب پانکج اوداز جی مطلب شہد ہی کوئی ایسا آرٹسٹ ہوگا جس کو میں نے چھوڑا ہوگا اور آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پنجاب کے بھی ایک نامور آرٹسٹ جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے ساتھ آپ کا ایک سنگت رہی ان کو آپ نے میوزک بھی ایرینج کیا اور اس کے بعد بولی وڈ کے ہندی فلم انڈسٹری جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کا ناتا رہا تو آپ نے ایک کیا ڈیفرنس محسوس کرتے ہیں پنجاب کے میوزک میں اور بولی وڈ کے میوزک میں کیا ایک انتر رہتا ہے جو ہوتا ہے وہ ہمیں وہ پنجاب کے حساب سے ڈیجین کرنا بڑتا ہے کیوں کی پنجاب کی جو دھنے ہیں وہ ایک اور لوگů پرانی ہیں üz furok见ے کہ سکتے ہیں تو مجھولき three of ghana کہ سکتے ہیں وہ اس ٹائپ کا موسزک 2007 وہاں پہ ماری کربی کرنا تراتا ہے اور جو بولی وڈ کا میوجک ہے اس میں آپ کے باستہ رئیٹی ہے اس میں آپ کسی طریقے کا 這زیں گحلی ڈیجین کرسکتے ہیں مالی وڈ کا موسزک آپ کو پکچرائیزیشن کے حساب سے ارینج کرنا پڑتا ہے اگر آرٹسٹ یا ایکٹر ہے وہ کیا پرفارم کر رہا ہے اس کا موڈ کیسا ہے سیڈ موڈ ہے تو ہمیں سیڈ ٹائپ کا میوزک ڈیزین کرنا ہے اگر ہیپی موڈ ہے تو ہیپی موڈ کا میوزک ڈیزین کرنا ہے تو یہ سارا کام ایسے ہوتا ہے جی اور جیتو جی ہم دو جیسے ورڈ سنتے ہیں ایک میوزک ڈیریکٹر ہوتا ہے ایک میوزک کمپوزر ہوتا ہے جی ان دونوں شبوں میں کیا اکنٹا رہتا ہے میوزک کمپوزر کو ہم میوزک ارینجر بھی اس نام سے بھی جان سکتے ہیں اور میوزک ڈیریکٹر وہ میوزک ڈیریکٹر اور میوزک کمپوزر دونوں الگ الگ ورڈ ہیں میں اوہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر سکتاوں جو بومبے میں موسیق ڈریکٹر ہیں وہ کمپوزیشن کرتے ہیں کمپوزیشن کا مطلب کہ دھون بناتے ہیں وہ لوگ پہلے دھون بناتے ہیں اس کے بعد لیرسیسٹ کو بلاتے ہیں لیرسیسٹ اس دھون پر گانا لکھ دیتا ہے یہ کام ہو گیا موسیق ڈریکٹر کا اب موسیق ڈریکٹر کے بعد جب دھون تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے شنگار آ جاتا ہے کہ یہ دھون ہے اس کے اس کے لیے موسیق کونسے انسٹرمنٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے کیسا انسٹرمنٹ رہے گا کیسے ریدم کا پیٹرن سٹائل رہے گا وہ سب موسیق ڈرینجر کا کام ہے موسیق ڈریکٹر اور موسیق ڈرینجر یہ دونوں چیزیں الگ لگ ہیں موسیق ڈرینجر دونوں الگ لگ ہستی ہیں جو ایک گانے کو سجانے میں سوارنے میں کام کرتی ہیں اور دلی میں یا پنجاب میں جو موسیق ڈریکٹر ہے وہ ایسے موسیق رینجر کام کرتا ہے جی اس میں پنجاب والے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آل موسٹ جو بھی سنگر ہے اس کے پاس ایک دھن ہوتی ہے اس کی جب بھی وہ کسی لیرسس سے کوئی گانا لیتا ہے تو لیرسس کے مائنڈ میں ایک میٹر چل رہا ہوتا ہے وہ اس میٹر کے اوپر وہ گانا لکھتا ہے تو دھن آلریڈی تیار ہوتی ہے تو موسیق ڈریکٹر کو اتنی زیادہ مہنت نہیں کرنی پڑتی صرف اس کو تھوڑا سا پلیسنگ دینی پڑتی ہے کہ یہ لائن اتنی باری ہے اس کو پیسے کر لو اس کا موڈ ایسے کر لو تو یہ میوزک ڈریکٹر پنجاب کے لیے ہو جاتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو پنجاب کے سنگر ساتھ ہیں ان کو ساتھ ہمیں بات کرنے کا جب محقہ ملتا ہے تو وہ اکثر یہ کہتے کہ یہ دھن ہم نے بنائی ہے جی 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 اور اور ہم کئی بار یہ سوچتے ہیں آپ دے رہے ہیں لیکن یہاں سمیں ہو چلا ہے ایک بریک کا اور بھی آپ سے جانکاری لیں گے اور دوستو کہیں نہ جائیے گا میوزک کے بارے میں روچک چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کس طرح سے یہ ارینج کیا جاتا ہے کیسے سری چیزوں کو ساتھ میں پھر ایک سجایا جاتا ہے یہ سب کچھ جانیں گے جیتو گابا جی سے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے روب روب میں دوستو آج میوزک کی بات چل رہی ہے کی میوزک کیسے بنتا ہے کیسے ارینج ہوتا ہے اور کیسے کمپوزیشن بنتی ہیں کیسے اس پہ شبد جو ہیں لکھے جاتے ہیں ان سب کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں جانا مانا نام ہے آج کے سمعے میں جیتو گابا جی جو کی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت اچھی اچھی جنہوں نے میوزک کیا اور آج تک لوگ ان گانوں کو سن کے جھومتے ہیں انند لیتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے میوزک ریلیٹر آپ بھی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ لائیو شو ہے آپ بھی کال کر کے جیتو جی سے بات کر سکتے ہیں اس کے لیے نمبر ہے آئیے ایک بار پھر گفت گو کرتے ہیں جیتو جی سے جیتو جی ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ جی کافی سوال جیتو جی من میں آتے ہیں جب میوزک کی بات آتی ہے کیونکہ پرانا میوزک آج کا میوزک آج کل کافی ٹرینڈ چینج ہو گیا پہلے ٹرینڈ کچھ اور تھا جی اور ایک جو ہم دیکھتے ہیں لیکن شروع سے ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں کی جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہوتے تھے کہ ایک میوزک ڈریکٹر کھڑا جا لکشمی کا پیارے لاز جی کھڑے ہیں پچاس سو مجیشنز بیٹھے ہیں ان کو ایک ایسے ہاتھوں کے ساتھ وہ ایک کمانڈ دیتے تھے وہ کیا ہوتا تھا کیونکہ ہمیں دیکھنے میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا لیکن وہ میوزک ڈریکٹر کا ایک رول بڑی ایسا ہوتا تھا جو وہ کھڑا ہو کے سب ہی کو کمانڈ کرتا تھا وہ اس کے بارے میں آپ بتائیے کیسے ہوتا ہے وہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمانڈ کر رہے ہیں جو ہر ایک میوزک کو اشارہ کر رہے ہیں میوزک کو بتا رہے ہیں کیونکہ آپ بول نہیں سکتے ہیں آپ کے آگے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو نوٹیشن سٹینڈز لگا ہوتا ہے اس میں ساری گانے کی نوٹیشنز ہوتی یہ گانا ایک لین کتنی دیر بعد آئے گی اور کتنی دیر بعد کے بعد فلاں آرٹسٹ کا جو میوزکن ہے اس کا پارٹ آئے گا اور سیم ہر ایک میوزکنز کے آگے بھی وہ نوٹیشن سٹینڈ پر اس کی نوٹیشن لکھی ہوتی ہے جو بھی میوزکن اس ٹیم پلے کر رہے ہیں وہ تین چار منٹ یا پانچ منٹ جتنی دیر کا وہ گانا ہے وہ اس میں ڈوبا ہوا مالو ہے کہ میرے کو پانچ بار مطلب ایک وہ لینگویج ہے مریضکy دیر相Pal کے بعد میرا پارٹ آنا ہے یہ نا hineوں کے پانچ بعد کے بعد اس نے اپنا پارٹ بجا کے اس کو بند کرنا ہے پھر اس کا پارٹ اسی بار کے بعد آئے یقین بارنگ مطلب ٹائمنگ ہے جو وہ ارینجر ہے جو ان کے پاس ساری ایک نوٹیشن لکھی ہوئی ہے کہ اس بندے کا پارٹ کر آنا ہے اور وہ پھر ہاتھ سے ایک ٹائمنگ دے رہے تاکہ ہر ایک آدمی بیٹ میں رہے ہر آدمی لہے میں رہے لہے سے الگ نہ ہو تو یہ اس کا مطلب یہ ہے وہ موسیقی رینچر ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک نوٹیشن لکھی ہوتی وہ بھی ایک ڈیفرنٹ طرح کی ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں ایک پڑھائی ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہے وہ نوٹیشن آپ کو سیکھنی پڑتی ہے اس میں دو طریقے کی نوٹیشن ہوتی ہے کہ انگلیس نوٹیشن ہوتی ہے جو ورلڈ وائیڈ آپ ایک جیسی نوٹیشن ہوتی ہے جو کچھ جگہ پر ہندی نوٹیشن بھی لکھی جاتی ہے جو لوگ ہندی پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ ہندی نوٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ہندی نوٹیشن کو دیکھ کے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں اور اگر بات کری جائے جیتو جی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک میوزک رینجر کا آپ نے فرق بتایا اور میوزک ڈریکٹر کا فرق بتایا اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ ایک دھن جیسے ہم سنتے ہیں کئی بار وہ جو شبد ہوتے ہیں وہ ایک اداسی والے شبد ہوتے ہیں جس کو سیڈ سنگ کہا جاتا ہے تو دھن بھی ویسی ہوتی ہے کئی بار ہم سنتے ہیں کہ جو شیلے شبد ہیں بول ویسے ہیں تو دھن ویسی ہوتی ہے اس کے اوپر کیسے کام چلتا ہے وہ جب آپ کسی بھی گانے کے لیرکس کو لیتے ہیں تو لیرکس اپنے آپ ہی تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ میری دھن کیسی بننی چاہیے ایک جب رائٹر اس کو لکھتا ہے تو ایک موڈ اپنے آپ ڈویلپ ہو جاتا ہے ادھارن کے طور پر میں آپ کو ایک گولام علی خان صاحب کی ایک گزل ہے اس کی بہت بہت مقبول ہوئی ہے گزل وہ ہندوستان بھی پاکستان بھی ان کا ایک نام ہوا اس سے بہت بڑا نام ہوا ان کی ایک گزل ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے جی بہت بڑی ہے اب وہ چپکے ہے انہوں نے گانے میں اس کو چپکے ہی کہا ہے اگر وہ بیٹ پہ جاتے تو اس پہ آتا چپکے چپکے ایسے آتا وہ اب وہ چپکے ختم ہو گیا بچ کے ہے تو انہوں نے بولا چپکے چپکے ایسے انہوں نے کہا ہے تو یہ گانا اپنے آپ بھی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ میرے کو کیسا بننا ہے اور بہت ایک بریقی کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ سننے والوں کو کئی ور اتنا دھیان نہیں جاتا کیونکہ اس شبت کو جیسے کہتے ہیں ایک پوز لے کے بھی گھایا جا سکتا ہے اور ایک شبت کو جوڑ کے گھا رہا ہے اس کا ایک الگ سندرتہ جو نکھر کے سامنے آتی ہے اور یہ ایک بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ یہ عام انسان نہیں سوچ پاتا لیکن ایک میوزک کے ساتھ جو جڑا اس کو یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں اور جیسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بلکل ایک دھن کہتی ہی ویسی بننی چاہیے اگر ہم سوچ کے دیکھیں اگر سیڈ جو بول ہوں اور دھن ایک بیٹ والی ہو جائے تو وہ جو کہتے ہیں مسئلہ خراب ہو جائے گا مل بلکل آپ صحیح کہتے ہیں مگر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ سیڈ گانے پر بھی بہت ڈانس کرتے ہیں ابھی ابھی آپ کو میں ایک گانہ بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ اس گانے پر کتنا ڈانس کرتے ہیں اور گانا سیڈ ہے وہ وہ سکھویر جی کا گانا ہے تارے گن گن یاد تیری میت جھاگر آتا ہر پارٹی میں گانا چلتا ہے وہ اور بتائیے پبلک کیسے ڈانس کر رہے ہیں ہے وہ سیڈ سونگ اب اس کا ڈیزائنی ایسے ہوا ہے کہ لوگ خود جھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جی جی بالکل آپ کی بات سے یاد آیا کہ وہ کسی پنجابی نہ کہیں پہ جا رہا تو سیڈ سونگ پہ ڈرنک کی ہوئی تھی کہتا ہمارا موڑ ہو تو ہم تو ساڑھے ساتھ کی خبروں پہ ناچ لیتے ہیں یہ تو پھر کہتا گانا ہے تو اس طرح سے کئی پر موڑ کی بات ہوتا ہے لوگ کا موڑ ناچنے کا ہے تو کوئی بھی گانا آجا تو ناچ لیں گے ہم نے یہاں شوز میں بھی دیکھا کئی بار وہ سنگر سیڈ سمگا رہا ہوتا ہے لیکن جنہوں نے ناچنا وہ ناچی رہے اور اگر ایک بات کری جائے جی تو جی ایک دو ورڈ ہم سنتے ہیں ایک مکسنگ اور ماسٹرنگ یہ کئی بار ایسے ہم پڑھتے بھی ہیں کہ جو اس گانے کی مکسنگ اور ماسٹرنگ ہے یہ فلان جگہ سے ہوئی ہے فلان بندے نے کہی چاہے وہ یو ایس اے کا نام ہوتا ہے سپین کا نام ہوتا ہے گانا انڈیا میں تیار ہوئی تو یہ ایک کیا چیز ہوتی ہے مکسنگ اور ماسٹرنگ مکرم جی جیسے ہم پرٹیکلور ایک گانے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ گانے کی شروعات پہلے لیرکس سے ہوتی ہے لیرکس کے بعد پھر اس کی کمپوزشن بنتی ہے پھر اس کا میزیک ارینجمنٹ کیا جاتا ہے پھر ووکل ڈب ہوتی ہے جنہوں نے گانا ہوتا ہے ان سے گھوا جاتا ہے اب اتنی ساری چیزیں آپ کے پاس ہی کٹھی ہو گئی ہیں اب آپ کو اس کو مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کا مطلب جیسے آپ کچھ بھی سبجی بنا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کو اس میں نمک کتنے ڈالنا ہے ایک آڈی ٹو کھانے والے کے اوپے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں اور کتنی کوئنٹیٹی میں بن رہی ہے وہ سبجی تو وہ بھی گانے کا حساب ہے کہ گانے میں ایک ایک جو انسٹرومنٹ ہے ہم نے ریکارڈ کر رہا ہے اس کی کتنی ویلیویشن ہونی چاہیے پھر ویلیویشن ہونے کے بعد اس کو مکس کیا جاتا ہے مکس کے بعد جب ہم مکس کر لیتے ہیں اس کو ایک سنتے ہیں کہ ہم لوگ اب یہ تو خیر کیسٹس اور سیڈیز کا جوانہ جا چکا ہے تو ہم گاڑی میں جا کے سنتے ہیں گاڑی میں بلیوٹوز پر اپنے فون پر پھر اس کا ویلیویشن کرتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ کم ہے یہ انسٹرومنٹ کم ہے یہ ووالنس کا پیچھے بیکنگ ہے وہ کم ہے یہ ووکل میں کچھ اور طریقے سے نکھار ہو سکتا ہے تو یہ سب چیز کپلیٹ ہونے کے بعد پھر ایک ماسٹرنگ ہوتی ہے ماسٹرنگ کا مینس ویسا ہی ہے جیسے آپ نے سوٹ پہن لیا شرٹ پہن لیا اب آپ نے ٹائی نہیں لگائی ہے اگر آپ ٹائی لگاتے ہیں یا فیمیلز بندی لگاتے ہیں سندور لگاتے ہیں لپس ٹھک لگاتے ہیں تو اسے ایک ڈیفرینٹ طریقے کا ان کی سندرتہ بڑھ جاتی ہے تو ماسٹرنگ میں وہی چیزیں ہیں کہ وہ ماسٹرنگ آپ کے پروڈیکٹ کو ایک دم بلکول ہی انہینس کر دیتا ہے بہت جوردست لیول پر اس کو لے آتا ہے ایک ایک چیز کلیر ہو جاتی ہے تو آپ سننے میں اس کا مجھا لیتے ہیں تو یہ میکسنگ اینڈ ماسٹرنگ ہے جو ماسٹرنگ انڈیا میں بھی ہوتی ہے اور انڈیا سے باہر بھی ہوتی ہے جیتو جی سمیں ہو چلا ہے پھر ایک بریک کا اور دوستو کہیں نہ جائیے گا بریک کے بعد جانیں گے اور بھی کیسے کیسے ایک اپ کمینگ پروجیکٹ سے جیتو جی کے آنے والے سمیں میں ان سب ہی پر چرچہ کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک اور پھر سے آپ کا سواگت ہے روبرو میں دوستو آج میوزک کی بات چل رہی ہے سنگیت کی بات چل رہی ہے اور آج کے سمیں کے مہان سنگیت کار کہوں گا ہمارے ساتھ ہیں جیتو جی جنہوں نے اپنے سنگیت کے جریعے اپنا نام بنایا اور اپنی تمام عمر سنگیت کی سیوہ میں گجاری سنگیت کو ایک عبادت کی طرح جنہوں نے اپنے جیون میں اپنایا آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے میوزک ریلیٹڈ تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے لیے نمبر ہے 1844-324-1300 جی جیتو جی ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا تو جیتو جی فیملی کے بارے میں پوچھنا جاؤں گا فیملی میں اور کون کون ہے آپ کے وکرم جی میری فیملی میں میری وائف ہے چندرکانتہ میرا بیٹا ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ملن گابا اور میری بیٹی ہے پلوی گابا اور ماتہ نانی کے اشیرواد سے آپ سب لوگوں کی دعاوں سے بیٹے کی شادی ہوئی ہے ایک بیٹی اور گھر میں آئی ہے اس کا نام پریہ گابا ہے جی تو ملن گابا جی کی بات کرے وہ بھی ملدہ بہت اچھا نام ہے آج کے سامنے میں بہت ایک ہٹ نام یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ سے انسپائر ہوئے میوزک کے لیے یا کیسے آپ نے پریرد کیا ان کو جی میں جب گھر میں سٹوڈیو بن گیا تھا سکولنگ تھا اس کا سکول چلتا تھا وہ سکول کے آنے کے بعد وہ سیدھا اوپر سٹوڈیو میں آ جاتا تھا وہ باہر کھیلنے نہیں جاتے تھے وہ کہیں ان کے کوئی آس پاس دوست نہیں تھے جی ایک کولر ہمارے ساتھ جڑیں جی پلیز جی نمشکر سلیم جی جی سلیم جی نمشکر جی سلیم جی ہمارے ساتھ ہیں جی تو گابا جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سلیم جی انگیز کی سلیم جی جو وقت گزارہ دن اسے دوجھے علاپ کتنے قسم کا ہوتا ہے جی جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ میوزک میں علاپ کے انداز جو علاپ کا اٹھان جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے علاپ کس طرح سے لیتے ہیں آپ جیسے میوزک میں وہ لیا جاتا ہے اٹھان اس کا کیسے ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کا علاپ ہوتے ہیں جی علاپ جیسا سلیم صاحب نے پوچھا ہے کہ علاپ کیسے کیسے لیے جاتے ہیں سوگم سنگیت اور کلاسیکل سنگیت دونوں ہی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں سوگم سنگیت میں علاپ جوڑ سب یہ چیزیں جو راگ ہوتا ہے اس کو راگ کو بنانے کے لیے علاپ داری کی جاتی ہے پہلے پھر سرگمی کی جاتی ہے پھر تانے آتی ہیں پھر وہ لہکاری کی جاتی ہے یہ تھوڑا سا کلاسیکل کا موڈ ہوتا ہے اور سوگم سنگیت میں یا بولی وڈ میں علاپ کی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے کی ویلیویشن ہوتی ہے وہ گانے کے حساب سے گانے کے موڈ کو ڈیفائن کرتا ہے یا گانا جب اینڈنگ پر آتا ہے تو تب ایک علاپ لیا جا سکتا ہے بالکل وہ جو کلاسیکل ہم دیکھتے ہیں شاید وہ کسی ڈیفرنٹ طرح کا جیسے بولی وڈ کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جی وہ راگداری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ راگ کو کیونکہ راگ کی لیمیٹیشن ہوتی ہے وہ راگ کے حساب سے علاپ داری کرنی پڑتی ہے کہ آپ ڈیفرنٹ سور میں نہیں جا سکتے ہو جی جی تو آپ جی تو جی بتا رہے تھے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ جب وہ سٹوڈیو میں آتا تھا سکول کے بعد جی جی وہ سٹوڈیو میں آتا تھا پھر میرے پاس بیٹھتا تھا وہ پھر وہ دیکھتا تھا کہ میں کیسے کام کرتا ہوں تو میں بھی اس کو کام کے لیے بریلت کرتا تھا کہ آئیے بھائی صاحب تھوڑے دیر آپ بھی کریے جیسے کوئی میوزشنز آتے تھے تو وہ ڈبنگ کرتے تھے تو اس طرح کے سے ان کا تھوڑا سا چال ہوا میوزک کے لیے جی اور بہت اچھا آج کے سامنے میں ان کا نام بن چکا ہے اور یہ آپ کی بدولت ہے کہ آپ کے ایک وراثت کو وہ آگے لے جا رہا ہے میری بدولت تو چلو جو بھی ٹھیک ہے یہ سب آپ بڑوں کا جتنے بھی بڑے ہیں ہمارے میوزک فیلڈ میں اور اوپر ماتارانی کا شیرواد ہے کہ وہ آج اس مقام پہ پہنچے بلکل اور آپ آج کل یو ایس میں ہیں یہاں پر آپ کا آنا ہوا کس وشیش سمان کے لیے کیسے آنا ہوا اس کے بارے بتائیے وکرم جی میں یو ایس ٹو تھو تھوزنڈ سے آ رہا ہوں اور ٹو تھو تھوزنڈ سیونڈ سے میرے دوست ہیں جسویندر سنگ بنتی گزل سنگر ہیں سبھی یو ایس کے جو گزل پریمی ہیں وہ ان کو بھلی بانتی جانتے ہیں ایک ہمارے کومن دوست ہیں خاجہ خطیب صاحب وہ بھی یہی ہے مینہٹن میں ہیں وہ نیو جرسی میں رہتے ہیں تو ابھی جو میں فیلال آیا ہوں ہم لوگوں کی ایک ایل بم ہے افشا اس پہ ہم نے آٹھ نو وولیوم ریکارڈ کرے ہیں نو گزلیں ریکارڈ کری ہیں جو جسویندر بنتی جی کے ساتھ سادنہ سرگم جی گائی ہیں اور یہ سب پروڈیوز کیا ہے خاجہ خطیب صاحب نے وہ ہماری ایل بم ریلیز ہے میرا کافی ٹیم سے بہت ہی پیار ہے مجھے یہاں آکے جو ان سے پیار آشیرباد مطلب سنے ہی ملتا مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں یہاں ویدیش میں بیٹھا ہوں جی اور آپ کے ہم اس آلوم کے لیے آپ کو شب کام نائے دیتے ہیں جی جی آپ کی آلوم بھی جو ابھی ڈلی سے آپ کے ہی اچھا نام کمار رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں ان کی میں ایک بھی کر رہا ہوں وہ بھی آنے والے نوراتروں میں سونو نگم جی کا بھی کچھ ہنمان چلیسا ہے وہ بھی سنیں گے چندر کانتا جی کا بھی کچھ سنیں گے تو بس ایسے تھوڑا چلتا رہتا ہے جی تو جی آرٹس جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت کچھ ایک سمایہ ہوتا ہے جی جی آپ میوزک ڈیکٹر ہیں تو اندر بہت سا میوزک تو اندر ہی ہوتا ہے کئی ور وہ باہر آ پاتا ہے کئی ور کافی چیزیں اندر رہ جاتی ہیں تو اندر ایسی چیزیں جن کو آپ لانا چاہتے ابھی تک وہ کر نہیں پائے جی ہاں وہ ہوتا ہے ٹائم کے حساب سے کئی چیزیں اپنی ایک ڈیٹ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ میں ڈیٹ کو ہی ریلیز ہوں گی اب آپ دیکھئے کہ ہم لوگوں نے کیا پورے وشو نے ہی ایسا سوچا تھا جو ہم دو سال پیچھے ہو گئے کو ویڈ کی وجہ سے ہم لوگ نے سوچا تھا کہ ہمارے اچھے اچھے کام ہیں یا کچھ یہ کریں گے 2020 میں کریں گے وہ نہیں ہو پائے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کچھ بیچ میں رکھی ہوئی ہیں وہ پرماتما کی بنجوری کے ساتھ اپنے ٹائم پر ریلیز ہو جاتی ہیں جی اور جی تو جی ایک بڑا ناجک سوال ہے لیکن من میں آرہا ہے آپ سے پوچھ لوں اکثر کئی بار ایسے ہوتا ہے دھن کسی اور کی ہوتی ہے تو میوزیج گریکٹر کوئی اور اس دن کو لے کے گیت بنا دیتا ہے اپنا نام لکھ دیتا ہے ایسا کافی چلتا رہا ہے ایسا سننے میں آتا رہا ہے تو آپ اس انڈرسٹری میں بھی ایسا چلتا ہے اور ہر جگہ کی انڈرسٹری میں ایسا چلتا ہے کہ دھن کسی کی ہوتی ہے آرٹس کا نام کچھ ہوتا ہوتا ہی ہے آپ کسی سے انسپائر ہو ہیں تو آپ نے کوٹ ایسا ڈالا ہوا ہے آپ نے شیئر کے وٹن ایسا لگائے ہوں میں کچھ ایسے بال ایسے بنائے ہوا ہم ہم always انسپائر ہوتے ہیں تو جب میزک میں بھی بھی آج اگر ہمیں آپ گانا سنا دیں اپنا کوئی اپنی آواز میں میں ایک باری گانا شروع کیا تھا تو پڑوسی آگئے تھے تو انہوں نے کہا یہ گانا بند کر دو نہیں تو آپ گلہ دیں گے تو میں یہاں سے اچھے طریقے سے جانا چاہتا ہوں ایسا خیر ہو جب دوسروں کا میوزک سنتے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمی رہ گی یا میوزک ایسا ہونا چاہیے تھا دیکھئے ہر ایک میوزک ڈریکٹر کا اپنا اپنا موڈ ہوتا ہے تو ایک گانے کو دس طریقے سے بنا سکتا ہے پچاس طریقے سے بنا سکتا ہے میرے پاس آیا ہوتا تو میں ایسی طریقے سے بنا پاتا تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز ہے ہر ایک آدمی بنانے کا لگ لگ طریقہ ہے اور جی تو جی اگر ڈریم کی بات کری سپنے کی بات کری من میں کہتے ہر شخص کوئی نہ کوئی سپنا جرور ہوتا ہے تو موسیق سے ڈیلیٹ نہیں ہے پرسنل ہی ہے میرا گھر ایسا ہونا چاہیے جس میں چھت پہ جانے کے لیے یا فرس لور پہ جانے کے لیے اندر سے سیڑھی ہوں مجھے شروع سے ہی جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں یو ایس میں دیکھتے ہیں کنیڈا میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب گھر کے اندر ہو جاتے ہیں تو فرس لور پہ جانے کے لیے اندر سے سیڑھی ہوتی ہیں تو میرا ڈریم میرے بیٹے نے پورا کیا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں وہ ماتا پتہ جن کے ڈریم بچے پورا کر دیتے بلکل 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 بیٹا بیٹا بیجا سے آپ نے کہ آپ کے نقش قدموں پہ ہی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ میوزک کے علاوہ اور کیا شوک رکھتے ہیں آپ میوزک کے علاوہ شوک میں تھوڑا سا کرکیٹ دیکھنا پسند کرتا ہوں جیادہ اچھا میوزک سننے کی کوشش کرتا ہوں جب بھی ٹائم لگتا اور اچھا میوزک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیا بات ایک محول چاہیے ہوتا ہے کئی دماغ میں دھن بنے اور کیسا ایک محول آپ تلاشتے رہتے ہیں بکرم جی کسی بھی اچھی چیز کے آنے کے لیے جروری نہیں ہے کہ آپ سکتی ہے وہ آپ کو لیرکس کبھی بھی آ سکتے ہیں وہ اوپر سے جب آمد ہوتی ہے تو وہ اگدم آپ کے سامنے آجاتا ہے بلکل اور جی تو جی آپ کا بہت بہت دھنیواز آپ نے ہمیں سمیں دیا اور بہت کمال کی بریقی یہ کہوں گا کہ جو ہمارے لیے دوست سپنام چند جی کا بہت شکریہ اور دوستو یہ تھے جی تو گابا جی جنہوں نے اپنا ایک نام بنایا میوزک میں ایک عبادت کی طرح اپنے کام کو کیا اور آج ان کے کام کو دنیا نے سراحا ہے اور دوستو اگر آپ میں بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایمیل ہے وکرم at just broadcasting dot com and info at just broadcasting dot com کل پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آج کے لیے وکرم کو دیجئے اجاجت اور دیکھتے رہیے جس ہندی نمشکار